اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام دوستوں کو ملک ادنان یوٹیوب چینل میں ویلکم کہتا ہوں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کوئیت کی دس خوبصورت اور حیران کن جگہوں کے بارے میں جہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں یعنی ٹاپ ٹن بیوٹیفول اینڈ وانڈرفول پلیسز آف کوئیت تو چلیے دوستوں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر ون کوئیت ٹاور دوستو کوئیت ٹاور دسمانے میں واقع ارابک گلف اسٹریٹ میں واقع تین ٹاورز کا ایک گروپ ہے کوئیت میں معاشی بحالی کی علامت یہ ٹاورز انگلینڈ سے کوئیت کی آزادی کے ایک سال بعد تعمیر کیے گئے تھے دوستو یہ ٹاورز جدید فن تعمیر کے ساتھ ساتھ روایتی اسلامی ڈیزائن کا ایک مجموعہ ہے ان ٹاورز کا اکثر موازنہ سمرکند اور بخارہ کی مساجد کے پتلے میناروں سے کیا جاتا ہے دوستو مین ٹاورز میں مین سپیر ہے جس میں کچھ کیفز ریسٹورنٹس اور ریسپشنز حالت موجود ہیں جبکہ روٹیٹنگ ویوونگ اسفیر نے سیٹی میں برڈ آئی ویو کو پیش کیا ہے اور اس طرح دوستو دوسری ٹاورز میں آبی زکیرہ ہے جبکہ تیسرے میں دیگر دو ٹاوروں کے ساتھ ساتھ کوئیت کی کچھ حصوں کو بجلی کی فراہمی کے لیے سامان موجود ہے نمبر دو تارک رجب میوزیم دوستو کوئیت کے پہلے منسٹر تارک سید رجب اور ان کی برطانوی اہلیہ جیہان ویلپنڈ کا یہ ذاتی مجموعہ ہے دوستو تارک میں ڈوبیے اور جبریہ میں ایک ویلا کے تہخانے میں واقع اس چھوٹے پیمانے پر میوزیم میں وقت کے ساتھ واپس منتقل ہو جائے جہاں کے شاندار زکیرے میں اسلامک آرڈز سرامکس سونے اور چاندی کے زیبرات دھات اور شیشے کا کام ملبوسات مٹی کے برطن مہرینی موتی نسکے موسیقی کے آلات اور بہت کچھ شامل ہیں دوستو اس میوزیم کو ایریا اے اور ایریا بی میں تقسیم کیا گیا ہے یہ ایتنو گرافک کولیکشن اپنی اصل دنیا کی مختلف حصوں جہاں ایران افغانستان ہندوستان تبت بھوٹان ایتھوپیا وغیرہ میں موجود ہے یہ ایتنو گرافک کولیکشن نایاب نوکہ اور بالکل ہی امدہ حق ہے ٹیکسٹائل میں بھاندی اور کڑائی کی پیچیدگیاں سونے چاندی کی زیبرات کے ڈیزائن اور مٹی کے برطن دھات اور شیشے کے سامان کے آرٹ ورکس دوستو کم سے کم آپ کو یہاں پر دو گھنٹے ضرور وزٹ کرنا چاہیے تب ہی آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری نیشنل میوزیم دوستو فرانسی سے آرکیٹیکٹ مائیکل ایکوچارڈ کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا یہ نیشنل میوزیم کوئیت کی ورسے کی حقیقی نمائنگی کرتا ہے یہ میوزیم اس سے قبل شاہی السابہ خاندان کی رہائشگاہ تھا اگرچہ اس کو خلیجی جنگ کے دوران لوٹا گیا تھا لیکن اس کی بہت ساری چیزیں گزشتہ برسوں میں بحال ہوئی ہیں یہاں تین اہم حصے ہیں آثار قدیمہ ورسہ اور سیارہ ان میں سب سے حیرت انگیز طور پر فلیکہ جزیرے کا مجبوعہ ہے جو پیتل کے زمانے کا ہے دوستو ہیریٹیج سیکشن کوئیت کی زندگی کے مختلف پہلوموں کی زندگی کے سائز کی نقاشی کے ساتھ ساتھ زیادہ پیچھے نہیں ہے اور اس کے علاوہ گلیانی خطہ خلیجی خطے میں اپنی نویت کا پہلا پلینٹریم کف کی گمبت کی شکل میں ہے نمبر فور گرینڈ موسک دوستو شہر کے وسط میں کوئیت شہر کے وسط میں واقع یہ مسجد لوگوں میں موسک القبیر کے نام سے مشہور ہے دوستو کوئیت کی سب سے بڑی مسجد گرینڈ موسک اپنی روایتی اسلامی پنے تعمیر کے لیے مشہور ہے یہ مسجد باہر سے اتنی متاثر کن نہیں ہے جتنی کے اندر سے ہے اور اس کی گنجائش تقریباً دس ہزار ہے یہاں ایک مرکزی گمبت نوکدار محراب اور ستون آرکیڈیس کی خصوصیات والے فارسی ساختی ڈیزائن کے انعاصر موجود ہیں دوستو جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے آپ نیلے اور سونے کے امتزاج سے مزاج ہو جائیں گے انڈولیسین طرز کے نمونہ دار ٹائلیں اور زیور پسند خطاتی مسجد کا گمبت اسماع الحسنہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں سے کنیتا ہے اور وزیٹرز کو ترجیحن ڈھیلے ڈھالے فٹنگ والے نباس میں قدامت پسندی سے بھرپور ہونا جائیں اور اگر آپ خود اپنا ہیڈز کار پہاں لے کر نہیں جاتے تو وہاں پر ہیڈز کار دستیاب ہے نمبر پائیٹ لیبریشن ٹاور دوستو یہ قویت کی آزادی کی علامت ہے اس ٹاور کا نام کسیر القومی اتحاد کے نام پر رکھا گیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک عراق کے قبضے سے آزاد ہوا دوستو یہ ٹاور ساکھ سرامک ٹائل سے بنا ہوگا ہے ٹیلی کمیونکیشن کے آفیسز کے علاوہ یہاں پر ایک ریوالویم ریسورنٹس اور ایک آپزرویشن پلیٹ فارم ہے یہاں تک کہ اگر آپ آپزرویشن پلیٹ فارم پر نہیں جا رہے ہیں تو اس کی تاریخی اہمیت کی پیش نظر اس ڈھانچے کو آپ شرور دیکھیں نمبر سکس السادو ہاؤس دوستو السادو ہاؤس ایک انوکھا میوزئیم ہے جو نوادرات اور نوادرات کے معمول کے زخیرے کی علامت ہے بیت السادو دوستو پہلے یہ کوئیتی ٹریڈیشنل ہاؤس تھا جو گرف روڈ پر واقعے نیشنل میوزئیم کے بلکل ٹھیک سامنے واقع ہے اب یہ ایک دلچسپ میوزئیم کے حیثیت سے کھڑا ہے جو بیڈون ترز کی نمائش کرتا ہے اور السادو سوسائٹی ان بیڈون دستکاریوں کو مادون ہونے سے بچانے کے لیے قائم کی گئی تھی میوزئیم کے کمرے ٹریڈیشنل ویوینگ کی ٹیکنیک اور اس کی تاریخ کا ایک بصیرت ہیں اور اس کے علاوہ السادو ہاؤس نے بیڈونز کی خانہ بدوش درز زندگی پر زور دیا ہے اور جمالیاتی توازن کو بھی شامل کیا ہے آپ کپڑوں کو سجانے کے لیے استعمال ہونے والے ٹھیک دھات کے کام اور کڑائی کو دیکھنے کی قابل ہو سکیں گے اور یہاں تک کہ روایتی لون کو بھی دوستو اس میوزئیم کے ساتھ ایک سوینئر اسٹورز بھی ہے جہاں پر والو ہینگنگ بیگ دریاں گریلو سے جاور کی چیزیں بغیرہ بیچی جاتی ہیں نمبر سیون کوئیت ہاؤس آف نیچنل ورکس دوستو اراکی کسرواروں کو کوئیت سے بدخل کرنے کے لیے شہید ہونے والے کوئیت کے شہریوں فوجی اور اور اسے منسلک فورسز کا دستہ شوائق میں واقعی اس جادگار بیوزئیم نے انیس سو نوے سے انیس سو اکانوے میں پہلی خلیجی جنگ کے سنگم پر قبضہ کر لیا تھا نمائشوں میں ایسے تیار کردہ شہر کے مارلز شامل ہیں جن پر عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈنگ موجود ہے حملے کے سرونگ میں صدام کے حملے اور قویت پر قبضے کی کہانی سنائے گئی ہے حالاق شہداد جنگ کے تمام بہادر فوجوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جس کا ایک خاص حصہ اتحادی اور نیٹو فاج کے لئے مختص ہے میوزئیم میں متعدد نوادرات کو بھی پیش کیا گیا ہے جو جنگ کی باقیات ہیں دوستو جب آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دیواریں دھماکوں اور مشین گن فائرنگ سے گھونٹی ہیں اور آپ بے لگام باہر نہیں آسکتے ہیں تاہم یہ میوزئیم ظلم و بربریت کے ثبوت کی طور پر بلکل نہیں کھڑا لیکن امید کی روشنے کی طور پر یہ ضرور کھڑا ہے کہ ظلم و جبر فتح نہیں ہو سکتا نمبر ایٹ ہاؤس آف میررز دوستو کچھ سیاہ میں واقعی یہ مکان پرائیویٹ پروپرٹی ہے اور قبل از وقت تکرریوں کی ضرورت ہے دوستو یہ مکان اٹلی میں پیدا ہونے والی لیڈیا الکتان مجسمہ ساز پینٹر جیولئر اور اس کے فیملی سے ہے جیسا کی اس کی کہانی میں بتایا گیا ہے آس پاس کی بلڈنگز کی بیچ اس مکان کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ چمکتا ہوا ہے آئینے کی صرف اور آرڈ کے کام کی سرسر خوبصورتی خارجی دیواروں پر شاندار ہے لیکن انتظار کریں جب تک کہ آپ اندر داخل نہ ہو جائیں آپ پریشان ہو جائیں گے دوستو دیوار سے لے کر پرش بورٹ تک ہر چیز کو آئینوں کے ٹکڑوں سے صدایا گیا ہے اس کے علاوہ شارک حال اور سی ورڈ حال اور نالج حال اور انسپائرنگ سٹیرز افادیت کی تمام کمرے بھی موجود ہیں دوستو واقعی یہ بہت شاندار ہیں نمبر نائن سیف پیلس دوستو سیف پیلس اصل میں ایمیر روائلز کے لیے نامزد کیا گیا تھا ایمیر ہاؤس ہولز تاہم سیف پیلس میں کبھی نہیں رہتے تھے اور اس کے بجائے یہ محل تقریبات کے لیے تعمیر کیا گیا یہ محل خویت شہر اور اس کی ترقی کا لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے یہ اسلامی فن تعمیر کی ایک امدہ مثال ہے جس میں اصل اسلامی موزک ٹائل کا کام ہے محل کا کمپلیکس بہت بڑا ہے جس میں ایک آرٹیفیشل جھیل یورٹس کے لیے ڈاک اور ہیلیکاپٹرز کے لیے لینڈنگ پیلس بھی ہے تاہم شہریوں کو محل کے داخلی دربازے سے باہر جانی کی اجازت نہیں ہے اور کوئی بھی آس پاس میں یہاں پر گارڈن تلاش کر سکتا ہے اور یقیناً باہر سے محل کی عمارت کی تاریخ کر سکتا ہے اور دوستو یہاں پر فوڈوگرافی کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے نمبر ٹین ایکوریم اینڈ سائنٹیفک سنٹر دوستو کویت کے سلیمیہ میں سائنٹیفک سنٹر وارٹر فرنٹ کے بلکل ساتھ ہی واقع ہے دوستو سائنٹیفک سنٹر کے اندر تین اہم مقامات ہیں یعنی ایکوریم، ڈسکوری محل اور آئی میکس سینیما وارٹر فرنٹ کے ساتھ ہی دو ہاربر بھی واقع ہے دوستو مرشر کی وسط کا سب سے بڑا ایکوریم یہاں پر محولیاتی حالات کی بہت سے مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اگر آپ یہاں پر اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں تو یقین ان آپ بہت انجوائی کریں گے دوستو آپ پودوں جانوروں اور سمندری زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسکوبا ڈائیونگ لائسنس کے ساتھ چودہ سال سے زیادہ عمر کے وزٹرز کے لیے ڈائی ویڈ شارک پروگرام بھی یہاں پر اویلیبر ہے لہٰذا آپ حقیقت میں شارک کے ساتھ ساتھ ہوتا لگا سکتے ہیں دوستو ڈسکوری پیلس میں سائنس کے مختلف پہلوں کی نمائش ہوتی ہیں جبکہ آئی میکس سکرین 3D فلموں کو دکھاتا ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ملک ادنان کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی مزید اچھی اچھی انٹریسٹنگ اور حیرت انگیز ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں تو دوستو آپ سے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دے ہمیں اجازت اور اپنا بہت بہت کیا لگے گا اللہ حافظ